اچھا یہ بابا جی مسلمان ہے انیس سنتالی کی پارٹیشن کو یہ انڈیا ہی رہ گئے ان کی فیملی کچھ ماری گئی اور کچھ چلی گئی پاکستان لیکن یہ بابا جی کیمپ سے باہ کر واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور آج تک یہ انڈیا میں ہی موجود ہیں لیکن انڈیا پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کیوں ان کو سکھ بنایا گیا کیا بابا جی نے کمپلین کی کوئی گلا شکوا کیا کہ میرے ساتھ کیا کیا ظلم کیے گئے یا نہیں کیے گئے یہ بابا جی آج بچوں والے ہیں لیکن ان کی فیملی کا پتہ چل چکا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود ہے لیکن آج تک ان کی ملاقات کیوں نہیں ہو سکی ایک دوسرے کو گلے کیوں نہیں لگا سکے اس کی ریزن کیا ہے بابا جی نے کیوں کیمپ سے باگ کر انڈیا میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا مجبوری تھی یا پھر غلطی سے ایسا ہو گیا چلے جلدی سے آپ کا وقت ضائع کیے بغیر یہ بڑی ہی دردناک دلچسپ سٹوری آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو کہ سنتالی نامہ چینل پر سانول دامی صاحب نے اس کو کچھ سال پہلے کور کیا تھا اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بابا جی جن کا نام نور محمد اور یہ پیدا ہوئے تھے انیس سو سنتالی کے پارٹیشن سے تقریباً نو سال پہلے زلہ شہارپور کے گاؤں چونکی پٹیاری میں بابا جی نور محمد نے بتایا کہ انیس سو سنتالی کو جب پاکستان بنا تو اس سے پہلے ہم اپنے گاؤں میں بڑی ہسی خوشی رہ رہے تھے کبھی کوئی لڑائی جگرہ نہیں ہوا کبھی کسی نے ہمارا حق نہیں طرف کیا بلکہ ہم بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے یہاں تک کہ جب پارٹیشن ہو گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے پاکستان جانا ہے تو ہمارے پیرنٹس نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم اپنی یہاں پر جو بھی جمع پونجیا ہے یا جو ہمارے گھر ہیں ہماری تھوڑی بہت زمین ہے ہم اس کو چھوڑ کر انڈیا سے پاکستان نہیں جائیں گے ہم یہی رہیں گے لیکن حالات نے کچھ اور سوچ رکھا تھا ایک دن زیادہ جب زور پکڑ گیا حملہ آوروں نے ان کے گھر پر بھی حملہ کر دیا اور یہ سارے لوگ جان بچا کر نکل گئے قریبی چند گاؤں چھوڑ کر ایک کیمپ لگایا گیا تھا وہاں بار یہ لوگ چلے گے اور شام کے وقت جب غروبے آفتا تھا اس کیمپے بھی حملہ ہو گیا اور بابا جی نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے میں نے اپنے بائی کو مرتے ہوئے دیکھا قتل کر دیا میرے بائی کو برچیاں مار مار کر میری فیملی کے سارے لوگ وہاں سے بچھڑ گئے کیونکہ اس سارے کیمپ کے لوگ چیخو پکار کرتے ہوئے وہاں سے باگ گئے حملے والے جوان لڑکیوں اور خواتین کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے جو خواتین آگے سے نہیں جاتی ان کو مارتے تھے بہرحال بہت ساری خواتین بھی اگوا کر لیں اور جو لوگ وہاں پر تھے ان کو مارا بھی میں نے جب یہ سین دیکھا اس کے ساتھ ہی میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے جان بجا کر باگ جاؤں میں نے جس رستے سے کیمپ میں اپنے خاندان کے حمارہ پہنچا اسی رستے واپس باگنا شروع کر دیا اور رات کی تاریخی میں اپنے گاؤں کے آس پاس کسی گاؤں میں چلا گیا اس گاؤں کے لوگوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا ایک سکھ فیملی تھی ان کے پاس آر ایڈی ہمارا بھائی کام کر چکا تھا میرا بڑا بھائی زمیدارے کے طور پر یعنی کہ کہنے دیں نا کہ دنگر چارنے ہو نہ دے میرا پڑا ہو نہ دے دنگر چار دا رہا سی کسی زمانے چیز لہٰذا او خاندان سانو جاندہ سی اس ترخان سکھ فیملی نے جب فیصلہ کیا کہ اس مسلمان بچے لوارس بچے کو ہم اپنے پاس رکھیں گے تو گاؤں والوں نے اس پر احتجاج کیا کہ جی آپ مسلمان بچے کو یا تو کیمپ چھوڑ کے ہو یا ہم اس کو مار دیں گے بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس بچے کو کیمپ بھی چھوڑ کے نہیں آئیں گے کیونکہ کیمپ میں یہ لوارس ہے اس کے پیرنٹس کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں ہے اس وقت انہوں نے اس کو نہ سکھ بنا دیا بابا جی سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے آس پاس سارے گاؤں ہندو سکھوں کے ہیں آپ اکیلہ خاندان مسلمانوں کا ہیں تو آپ کو کبھی خطرہ محسوس نہیں ہوا تو بابا جی نے یہ کہا ایسا ہی ہوا بڑی مشکلات کے بعد گاؤں والوں کو شکین آ گیا کہ اب یہ بچہ سکھ بان چکا ہے اور ویسے بھی گاؤں والوں کو پتہ تھا کہ کچھ سالوں بعد ویسے بھی اگر پاکستانسز کی فیملی کو پتہ چلے گا کہ ہمارا بچہ مس ہے تو اس کو لے جائیں گے ایسا نہیں ہوا بابا جی کے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور بابا جی نے ایسے ہی زندگی کے دن وہاں پورے کرنے شروع کر دیئے بابا جی نور میں منہ نے کہا کہ تھوڑا سا میں بڑا ہو گیا نا تو میں پھر دوبارہ واپس اپنے مذہب اسلام میں آ گیا کیونکہ میں فرضی طور پر سکھ بنا تھا اور جو جنہوں نے مجھے سکھ بنایا تھا میرے خاندن والے وہ سکھ خاندن انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کو سکھ بنا رہے ہیں آپ کی مرضی ہوگی تو سکھ رہنا مرضی ہوگی تو حالات ٹھیک ہوں گے تو آپ بے شک مسلمان بن جانا لہٰذا بابا جی نے کہا کہ میں دوبارہ مسلمان بن گیا بات کریں گے آپ کے بابا جی جو ہے نا ان کا پاکستان میں خاندن کہاں ہے اور کیسے پتا چلا کہ بابا جی بھی زندہ ہے اور ان کا پاکستان والے خاندن جانا بچے ہوگئے انیس سو پینسر میں ایک بندہ پاکستان سے اپنے کسی رشتداروں کو ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے یہ بابا جی کو بتایا اس وقت بابا جی بھی ینگ تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کے خاندن والے جو ہے نا وہ گجرہ والا کے پاس کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت نہ تو کوئی تصویر عام تھی اور نہ ہی موبائل کا دور تھا اس لیے نہ فون ہو سکا اور نہ ہی رابطہ برقرار رہ سکا وہ مسلمان جو انڈیا گیا تھا جس نے ان کو بتایا کہ آپ کی فیملی کے لوگ زندہ ہیں وہ واپس آ گیا بابا جی کو ایک امید تھی کہ چلے کم از کم میرے خاندان والے کیمپ میں مارے نہیں گئے تھے کچھ زندہ بھی بچ گئے تھے اور وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں یہ تسلی ہو گئی اس کے بعد چند سال پہلے ایک خاتون تھی وہ اپنے رشتداروں کو ملنے مسلمان خاتون انڈیا سے پاکستان گئی تو وہ بابا جی کے گاؤں گئی جہاں بابا جی کے جو فیملی میمبر سے وہ رہ رہے تھے بابا جی کی وہاں پر ماتا بھی پہنچ گئی تھی اس کے بائی بھی پہنچ گئے تھے ایک بائی تو وہاں پر قتل ہو گیا تھا کیم میں اور باقی جو فیملی میمبر تھے وہ پہنچ گئے تھے یہ خاتون وہاں پر پہنچ چیئے اور انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ جب بابا جی کے بائی ان کی طرف آ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس خاتون نے سامل دامی صاحب کو بتایا کہ بڑا دردناک سین تھا وہاں پر کیونکہ بابا جی کے جو بائی تھے وہ رو رہے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ جو انڈیا سے خاتون آئی ہے میرے بائی کے پاس سے خاتون آئی ہے اس کو میں کیسے اپنے دل کا درد بتا سکوں باتیں ہوئیں تو بابا جی کے بائی نے اس خاتون کو بتایا کہ میری ماں جب کیمپ میں ہم واپس آئے تو اس وقت سارے لوگ ہم آپس میں مل گئے تھے لیکن ہمارا بائی نہیں مل رہا تھا نور محمد تو میری ماں اس کو اس کیمپ میں پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی تلاش کرتی رہی سوتی نہیں تھی دو دن تک ہم کیمپ میں مزید رہے میری ماں روزانہ ہر وقت کیمپ کے چاروں طرف چکر لگاتی پکار تھی میرا نور محمد نہیں کسے بیکھیا میرا نور محمد کتے میں تو میں روٹی پکائی ہے آٹھا لے کے آئی سامنے کتوں میں تیرے واسطے روٹی پکی یہ کتے گئے ہیں تو لیکن نور محمد گاؤں جا چکا تھا کسی کو کیا پتا کہ نور محمد اور فیملی والے آپ شاید زندگی بار مل بھی سکیں گے کہ نہیں کافلہ وہاں سے چال پڑا پاکستان پہنچ گیا تو بابا جی کے بائی نے بتایا کہ پاکستان آ کر بھی ماں نے ہمیشہ نور محمد نور محمد ہی پکارا اور پارٹیشن کے دو تین سال بعد ہی نور محمد نور محمد کا ارتی ماں دنیا سے چلی گئی حالانکہ اس کی سیر ٹھیک تھی وہ ابھی ینگ تھی لیکن اس نے بیٹے کی جدائی کا صدمہ ایسا دل پر لیا کہ دنیا ہی چھوڑ گئی نور محمد اپنے پیرنٹس کو مس کرتا ہوگا نہیں کرتا ہوگا وہ الاغ ایشو ہے لیکن یہ دونوں فیملیز کے جو میمبرز تھے یہ آپس میں ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے ماں جو گئے تھے نور محمد کے گاؤں انہوں نے آ کے ساری سٹوری نور محمد کو بتائی نور محمد کی جو خواہشات ہیں ان میں مزید تیزی آئی کہ میں اپنے بھائیوں سے مل سکوں ماں باپ دنیا میں رہی نہیں چلو میرا بھائی زندہ ہے اس سے مل سکوں کوشش بھی انہوں نے کی لیکن تاحال ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہاں پر جو انڈیا میں بھی موجود ہیں کرتر درتا اس گاؤں کے لوگ اور پاکستان میں بھی کہ ان کو کم از کم کرتار پور میں لاکر ملا دیا جائے ایک خونی رشتہ سگے بھائی جو کہ ایک پاکستان میں چلا گیا ایک انڈیا رہ گیا مرنے سے پہلے کوشش کی جانی چاہیے کہ اگر یہ آپس میں مل سکیں بتایا گیا کہ بابا جی جو نور محمد انڈیا میں ہیں ان کے بھائی گجنہ والا کے پاس ایک گاؤں ہے بلگن یہ اس کا اگزیکلی پورا نام ماں جی کو یاد نہیں تھا لیکن دو پارٹ سے اس گاؤں کے یعنی کہ آخر میں بلگن آتا تھا یہ گجنہ والا کے پاس گاؤں ہے کوئی تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسا سسٹم ہو سکے یا تو ان کو ویزا دیا جائے یا پھر ان کو درباہ سب کرتار پر لجا کر ان کی ملاقات کروائے جائے تاکہ انیس سو سنتالی کے بچھڑے ہوئے خون کے رشتے آپ اس میں مل سکیں وہ باتیں کر سکیں جو ماں نور محمد سے نہ کر سکی اور اپنے بائی سے ماں کے حوالے سے پوچھ سکے کہ ماں کیسی تھی ماں کیوں مر گئی گھر والے کیسے پہنچے پاکستان یہ ساری چیزیں دل کھول کر جب وہ باتیں کر لیں گے شاید ان کے دل کا بوجھ لکا ہو جائے یہ دی چھوٹی سی سٹوری اورنگزیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ